موسیقی اور آپ بی بی فاطمت الزہرہ علیہ السلام کے گھر تشریف کے آئے اور اپنی بیٹی کو بلانے لگے لیکن بی بی فاطمت الزہرہ علیہ السلام گھر میں نظر نہ آئیں جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمت الزہرہ کے ہجرے پہنچے تو دیکھا حضرت فاطمت الزہرہ بسترے بیماری پہ ہیں ان کا چہرہ زرد پڑا ہوا ہے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرے میں پہنچنا ہی تھا دیوی فاطمت الزہرہ نے فرمایا اے میرے بابا اپنی بیٹی کو معاف کیجئے گا آج آپ کی بیٹی آپ کی استقبال کے لیے دروازے تک نہ آئی مسلسل بھوکا رہنے کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا جسم اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ ابھی اٹھنے سے بھی کاسر ہے یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے بی بی فاطمت الزہرہ نے فرمایا بابا جان حکم فرمائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ حسنو حسین کی آوازوں نے مجھے بے چین کر دیا اور تب ہی میں تمہارے ہجریاں بہنچا یہ کیوں رو رہے ہیں بی بی سیدہ نے فرمایا بابا دو دن سے حسنو حسین نے کچھ نہیں کھایا اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ حسین بہت چھوٹا ہے یہ دودھ پیتا ہے اس کو آپ دودھ پلائیں یہ خاموش ہو جائے گا حسن کو میں اپنے کندوں پہ سوار کرتا ہوں وہ بھی آرام پائے گا یہ سن کر بی بی فاطمت الزہرہ زارو پتار ہونے لگی اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ کیوں رو رہی ہو تو بی بی فاطمت الزہرہ نے فرمایا بابا جان مسلسل فاکو کی وجہ سے میرا دودھ خوشک ہو چکا ہے حسین کو دودھ کیسے پلاؤں اللہ کے رسول نے حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنی زبان چسانہ شروع کر دی جیسے ہی حسین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان کو چوسا تو ان کو آرام ملا حسین علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنے نوا سے حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھایا ان کو اپنے کندوں پہ سوار کیا کچھ ہی دیر میں انہوں نے بھی آرام پایا اور پھر اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے اے فاطمہ تمہارا یہ سبر تا قیامت یاد رکھا جائے گا تمہارا شہر تمہارا شہر علی اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ کا قرآن مختلف شہروں میں پہنسانے کے لیے ادھر ادھر پھر رہا ہے اور اس کے پیچھے خاندان نبوت کے جلحے تھنڈے پڑ گئے اے فاطمہ سبر کرو بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان جن کو اللہ کے رسول نے بھاگے خوک جس کی سلانہ آمدنی اس طور میں بھی چالیس لاکھ دینار سے بھی زیادہ تھی جن سے وہ عرب کے تمام گریبوں کا پیٹ پالتے تھے جو لوگ اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے ان کا گھر چلاتے تھے اور یہ ہے بی بی فاطمہ تزہرہ کی سخاوت کہ وہ تمام مال گریب اور مساکین میں تقسیم کر دیتی تھی تین تین چار چار دن تک بھی سیدہ اور ان کے بچے اللہ کے لیے بھوکے رہتے تھے